اگر ہم جمہو کشمیر کی بات کریں تو جمہو کشمیر کے اندر پی ایچی ڈیلی ویجرز کافی عرصے سے جو ہے اپنی ڈیمانڈز کو لے کے سڑکوں پہ ہیں اور جو سب سے بڑی ڈیمانڈ ان کی ہے وہ ریگولائزیشن ہے لگ بگ چالیس سے زیادہ دن ہو چکے ہیں پی ایچی ڈیلی ویجرز کو اپنی ڈیمانڈز کو لے کے سڑکوں پہ بیٹھے ہو کیا ہے اور کتنے ٹائم سے پی ایچی ڈیپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں سب سے پہلے گلستان نیوز کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں جو آپ ہماری بات ان آلہ حکومرانوں تک پہنچاتے ہو ہماری مانگ ہے وہاں سے کہ ہمیں ریگولائزیشن پالسی دو ہمارا مینیمم ہمیں مینیمم ویجز ایکٹ میں ہم پہ لاغو کرو اور جو بھتر مینے کی ہماری پینڈنگ ویجز ہے وہ ریلیز کرو مگر چھتالیس دن سے ہماری کوئی بھی سرکار کا کوئی لیڈر ہماری سودگود لینے کے لیے نہیں آیا اور اب ہم نے یہ جو سٹائک کی ہے یہ آندولن کیا ہے یہ لاشٹ آندولن ہے یہ ابھی نہیں تو کبھی نہیں کی کال ہے میں گورنر صاحب سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم قریبوں کو مت ستاؤ ہماری جوانی آپ نے چھین لی ہے ہماری جوانی کے زیادہ آپ نے گھلوار کیا ہے اور ہمیں امید ہے بھارتی جنتہ پارٹی پہ کی یہ ہمارا کام کریں گے مگر آٹھ سال سے یہ لوگ بھی ہمیں ہماری اوپر لارا لپا کر رہی ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کا کوئی لیڈر وغیر آپ کے پاس آیا؟ جی جو ہمارا آج 47 دن کا پروٹیسٹ ہے اس میں سر کوئی نہیں آیا مگر اس سے پہلے کسی ان پارٹیوں کا کوئی دروازہ ہم نے نہیں چھوڑا ہم ڈاکٹر جتندر ڈاکٹر جتندر صاحب کی کوٹھی کا بھی گہراؤ کیا ہم نے رویندر رہنا جی کا بھی گہراؤ کیا پوری پارٹی کو سینٹر تک ہمارے مسئلے کا پتہ ہے مگر ہمارا سوشن کیا جا رہا ہے اب یہ جوان یہ بھوڑے جو آج آپ دیکھ رہے ہیں جو خالی ہاتھ جا رہے ہیں سار سال کی عمر دے گے اس ڈپارٹمنٹ سے خالی اپنے ہاتھ میں خالی اپنے ہاتھ میں سر بہت بڑی دیکھت ہے آج میں آج کی ڈیٹ میں کیا کہوں آپ سے میں ابھی جموں سے آیا ہوں میرے گھر میں ماتمداری ہوئی ہے میری بہن کا لڑکا جس کا ایکسیڈنٹ ہوا تو اس کے لیے مجھے گھر آنا پڑا تو کتنی مجبوری کی حالت میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اس وقت ہمارے گھر میں مہمان چل رہے ہیں ان کو کھلانے پھلانے کے لیے ہم آپس میں چندہ کر رہے ہیں اور ہم اپنے زندگی بسر کر رہے ہیں اور آپ کے چینل کے مادیم سے میری سب ان ڈیلی ویجر بھائیوں سے اپیل ہے کہ جو گھروں میں بیٹے ہیں نیڈر ہوگے جموں چلو اپنے حق کی آواز بلند کرو اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا اور باقی تو سب لوگ سوشل میڈیا پر سب دیکھ رہے ہیں سرکار سے کوئی بات وغیرہ ہوئی جو آپ کے ہیڈ ہیں یا ان نے کوئی بات چیت کی سرکار سے سر گورنر صاحب نے ہماری پانچ اٹھنی کومیٹی جو ہے جس میں ہمارے خوشیار جی رویہنس جی اپنے مہمان جی تائی جی ان کے ساتھ بات کی تھی کہ آپ کے مسئلے کو ڈی ڈی سی ایلکشن کے بعد حل کیا جائے گا مگر آئے ڈی 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 سی ایلکشن کو بھی ڈھائی تین سال ہو گئے ابھی ہمارا مسئلہ کچھ حل نہیں کی ہے یہ کھالی جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ پہ جھوٹ ہمارے ساتھ بول رہے ہیں تو آخر میں کیا بتانا چاہتے ہیں ایل جی صاحب کو کیا میسیج دینا تھا سر میں ایل جی صاحب کو یہ میسیج دیتا ہوں کہ یہ 61,000 ڈیلی ویجروں کی لڑائی ہے ان 61,000 ڈیلی ویجروں کے ساتھ 6,6 لاکھ لوگ جمع ہیں اگر آپ ہمارا مسئلہ حل کرتے ہو تو بہت اچھی بات ہے ہمیں آپ پہ ابھی بھی امید ہے اگر نہیں تو 15 اگست کے دن ہم اپنا تیرنگا تو لہرائیں گے آپ اس وقت تیرنگا لہرانے کی بات کر رہے ہو ہم ہندوستانی ہیں تیرنگا ہمارے دل میں ہے اگر آپ نے ہمارا مسئلہ حل کیا تو ٹھیک ہے نہیں تو بھارتی یا جنتہ پارٹی کو ہم یہاں سے جھاڑو لگا کے صاف کر دیں گے یہ ہم نے سفشت کی یہ حالات ہیں جناب پی ایچی ڈیلی ویجر کیس طرح سے اور جس طرح سے نہ بتائے کہ ابھی تک کوئی بھی لیٹر ہمارے پاس نے آیا جس طرح سے جمعوں میں بیٹھے ہیں جو ان کا ہیڈ آفیس ہے پی ایچی کا وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اپنی ڈیمانڈز کو لے کے مگر ابھی تک لگ بک 41 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں کوئی بھی سرکار نے بیچ کا راستہ نہیں ڈونڈا ہے اور جس طرح سے بتا رہے ہیں کہ جب تک ہماری ڈیمانڈز کو پورا نہیں کیا جائے گا تب تک ہم اسی طرح سے بیٹھتے ہوئے نظر آئیں گے اب دیکھنا یوگا کہ سرکار ان کے لیے کس طرح کا فیصل لیتی ہے گلستانیوز کے لیے وسیم قطع دوڑا